سب سے پہلے تو میں آئی سی ایف اور اکادمی عدبیات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک شاندار تقریب میں ہمیں شرکت کا موقع دیا اگر مادری زبانوں میں قدامت کے حوالے سے دیکھا جائے تو جی زبان کے بارے میں میں آپ کو اگائی دینے کی کوشش کر رہا ہوں یہ شاید قدامت میں سب سے قدیم ہو لیکن چونکہ ہمیں اس طرح موقع نہیں ملا ان چیزوں کا سامنے لے کے آنے کا تو یہ ہمارا پہلا شمائرہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو کوشش کروں گا اگائی دینے کی جو قدیم ہندہ ہریائی زبانے ہیں جو پندرہ سو قبل مسیح سے پانچ سو قبل مسیح تک اگر ہم دیکھیں تو ہریانوی زبان اس میں ہمیں نظر آتی ہے اور جو اٹو کی ماں کہا جاتا ہے جن زبانوں کو ان میں بھی ہریانوی زبان کا آپ سب کے نالج میں ہیں یہ بات ایک لازمی حصہ ہے سب لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے لیکن ایک عمومی مغالطہ پایا جاتا ہے جو وہ اس حوالے سے کہ یہ جیسے ہریانوی زبان کا جو نام ہے نا یہ امسایہ ملک ایک صوبہ کے نام پر ہے لیکن یہ چونکہ وہ صوبہ کے نام پر نہیں ہے جو اگر پرانی اس میں سنسکرات اور ہندی قدیم کی طرف اگر ہم جائیں تو ہریس مراد خوشحالی خوشحالی سے ممنی یہ لفظ کیا گیا ہے اور یہ اب تک آ رہے ہیں جو جہاں تک سینئرز نے اس حوالے سے میکزین کی زبیر صاحب نے خاص طور پر اور باقی بھائیوں نے جیسے کہا نا کہ بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کچھ آیا کرنے میں ہمیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس حوالے سے جو سرکاری سرپرستی ہے وہ کسی حد تک موجود ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود آخر کچھ نہ کچھ تو موجود ہے جو اس قسم کا خوبصورت ملہ سجایا گیا ہے تو اس کی گونج ہمیں دور تک پہنچی ہے تو ہم لوگ یہاں شرکت کے لیے آذر ہوئے ہیں اور اپنی جو کچھ کاوشیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں یہ میرے پاس میکزین ہے نورا کے نام سے جس کا ہر زبان کے اندر جو مطلب ہے اجتماعی بیٹھک اوطاق بھی جسے سندھی میں کہا جاتا ہے نورا سے مراد ہمارے تیزیب کلچر میں یہ ایک ایسا بیٹھک ہوتی تھی ہے کہ ایسا ڈیرہ ہوتا تھا کہ جس پہ اس سماج کے تمام لوگ موجود اس میں وہاں بیٹھے ہوتے تھے مالی معاشی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں اپنے مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے موجودہ دور میں جیسے ابھی یہ بھی بہت ساری بیسیں ہیں کہ کتاب کی طرف لوگ کم راویب ہو رہے ہیں تو اس طرح بہت ساری اور بھی دیگر مسائل ہیں ان کی بیسوں میں اگر ہم جائیں گے تو بات طویل ہو جائے گی میں کوشش یہ کروں گا کہ کسی حد تک آپ لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ جس وقت اردو کو اردو کا نام دیا جا رہا تھا یا پوربلی مکالج کا آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت جو عدب تخلیق کیا گیا تھا اس میں اگر آپ داستانیں اٹھا کے دیکھیں تو آپ تو اس میں ہریانوی زبان بہت زیادہ نظر آئے گی اور اس میں جو آپ لوگوں کے لیے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جو میرے جو پیچھے جو آپ کی فیرس نظر آ رہی ہے جس میں پاکستان میں بولی جانے والی بہت ساری زبانیں موجود ہیں اس میں ہریانوی زبان کے بنیادی طور پر چھے لہجے ہیں ان چھے لہجوں میں سے چار لہجے مختلف ناموں سے ہماری اس فیرس کے اندر موجود ہیں اور جس وقت ہم ان ساری چیزوں کو ایک جگہ پر کمپائل کریں گے اور جس وقت ہم لوگوں کو یہ بتانے کے طرف اکر کامیابی کی طرف ہمارا ایسا پر چلتا ہے تو پتہ چلے گا کہ بہت ساری ایسے قدیم خزانہ موجود ہے زبان کے اندر کے جس کے اوپر بہت سے تحقیق کی ضرورت ہے اس میکزین کے اندر ہم نے کوشش کی ہے تحقیقی مقالے بھی شامل کیے ہیں ہم نے تخلیق بھی اس میں شامل کیے ہیں تنقید کے حوالے سے بھی مکمل عدبی پر چاہیے اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ ہم یہ ملک پر کی تمام یونیورسٹیز تک اس کو پہنچائیں اور ایسے تمام اداروں تک پہنچائیں جو زبان کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اس میں جو میرے ساتھ معاون مدیر ہیں وہ اس حقال میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر مردہ صاحب اور نجمہ عثمان نجمہ عثمان ماشاءاللہ معاون مدیرہ بھی ہیں اور ایم فیل کیا ہے انہوں نے اسی زبان میں اب پی ایش ڈی کر رہی ہیں اور کہانی نبیس بھی ہیں افسانہ نگار بھی ہیں ایسے اختر مردہ صاحب تراجم کر رہی ہیں دیو ناغری سے بھی بہت ساری چیزوں کو لے کے انگلیس سے اور دیگر تمام زبانوں سے لے کے چھ ساتھ لینگویجز سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس نورہ کے تعاون سے اس نورہ کے ذریعے ہم اشاعتی ادارہ اکلے کے چل رہے ہیں کمو بیش کوئی دس سے بارہ کتابیں ہمارے پاس تیار پڑی ہیں جو اشاعت کے مراحل میں ہیں تو وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ان تمام مشکلات کو ہم ذاتی طور پہ اپنے طور پہ ساتھ لے کے چلتے ہیں اور میں اکیڈمی آف لیٹر سے بھی یہ ترخواست کرتا ہوں اور آئی سی ایف سے بھی اور دیگر جیسے ابھی رنتن کے والے سے بھی واسی صاحب نے بھی جیسے بات کی تو یہ اس قسم کے میلے ملک کے دیگر حصوں کے طرف بھی لے کے آنے چاہیے ملتان تقریبا پاکستان کے مرکز میں پڑھتا ہے اکادمی کا وہاں دفتر بھی موجود ہے تو میری یہ مطلقہ جو حضرات ہوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کا سال میں چھوٹا بے شک ہو جائے لیکن کوئی ایک ایسا ہمیں ملتان یا پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی ہمیں لے کے آنا چاہیے تاکہ ہم ان زبانوں کو لوگوں تک پہنچا سکیں اس ہریانوی زبان کے بولنے والے ملک پر میں کوئی تین سے ساڑھے تین کروڑ کے لگ بگ لوگ موجود ہیں اور اس میں ایک خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ ہجرت کے بعد جس وقت یہاں پہ لوگ آ کے بسے تھے تو اس زبان اور تہذیب اور کلچر سے وبستہ لوگ وہ پورے ملک میں موجود ہیں ہمیں الحمدللہ اس حوالے سے مشکل پیش نہیں آتی کہ جیسے کچھ خطے کے حوالے سے اگر بات ہوتی ہے کہ صرف اس خطے میں یہ زبان بولی جاتی ہے اس زبان کے بولنے اور سمجھنے والے بہت سارے اقوام اور برادری کے لوگ پورے ملک بر میں ہمیں کشمیر سے نہیں کے اور کراچی تک ہمیں پورے ملک میں یہ میں نظر آتا ہے اس کے جو لہجے کے اندر جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے لوگوں کو آسان بنانے کے لیے ہم نے اس کا پرائمر بھی تیار کر لیا ہے وانکری مارکیٹ میں دیں گے آپ لوگوں کو بھی اس حوالے سے پیش کریں گے کہ اس کے کچھ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو آپ ان کو اس تلفظ کو ادا ہی نہیں کر پاتے اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں اس کے لیے ہمارے اختر مریضا صاحب کی زیر نگرانی جو ٹیم کام کر لی ہے اس میں حروف تحجی کے حوالے سے دکشنری کے حوالے سے اور دیگر زبانوں میں جو اس کے الفاظ جو استعمال ہو رہے ہیں ہاری آنوی زبان کے حوالے سے وہ آج کئی ہزار سال گزرنے کے باوجود نہ وہ لہجہ تبدیل ہوا ہے نہ ان الفاظ کے معنی تبدیل ہوئے ہیں املاع میں یا رسم الخط میں کچھ مسائل ضرور ہیں وہ جس کے لیے ہم لوگ کام کر رہے ہیں جیسے نون اور نون کا جو لفظ ہے عموماً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ آپ کے درمیانی موجود پانی کو پانی بولتے ہیں یہ اس قسم کے کچھ الفاظ ہیں جو صرف ہریانوی زبان کا خاص ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہریانوی زبان ہی نے آپ کو جو آپ کے عدب کے اندر کسی بھی عدب میں اگر ہم دیکھیں کچھ اصناف ایسے ہیں جیسے راگنی کی سنف ہے وہ ہریانوی زبان نے متعلق کروائی اور جو ڈراما کے حوالے سے آج پوری دنیا میں ڈراما کا نام لیا جاتا ہے تو اگر ہم اس کی تاریخ میں اگر جائیں تو یہ ہریانوی زبان ہی اس کا بنیادی طور پر ماخذ ہے کہ ڈراما کا جو بنیادی شکل جو دی گئی تھی جسے سانگ کہا جاتا تھا سانگ بھی جسے لکھا جاتا تھا وہ ہریانوی زبان میں ہی رچا جاتا تھا تھیٹر ہوتا تھا اس کا مختلف جگہوں پہ جا کے پھر یہ آگے دیگر زبانوں میں پھر منظوم ڈراما کا جو تصور ہے وہ اس کے اندر موجود ہے داستانیں اس کے اندر موجود ہیں افسانہ بہت اچھا لکھا جا رہا ہے کہانی بہت اچھی لکھے جا رہی ہے ضرب الامثال بغد کبیر امیر خسرو بڑے بڑے نام ہیں اگر ہم ان کے طرف اگر ہم جاتے ہیں اردو کلاسیک کے طرف اگر آپ جائیں تو آپ یہ ولی دکنی کے دور میں میر دکی میر کے زوق کے دور میں یہ اس زبان کے لہجے سے کسی صورت بھی اردو زبان ہر حوالے سے اس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے تو میں آخر میں آپ تمام احباب کا ایک دفعہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے محبت سے ہماری بات بھی سنی جو احباب جو دوست ہریانوی زبان کے حوالے سے اور ہریانوی عدب کے حوالے سے کسی قسم کی مشاورت کے حوالے سے کسی قسم کے کسی اور اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں ہم سے کچھ چیزیں درکار ہیں تو ہم یہاں موجود ہیں اختر صاحبی اور میں بھی آپ ہم سے رابطہ نمبر بھی لیں گے اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم دیگت زبانوں کے ساتھ کیونکہ ہماری ماں بھی گونگی نہیں ہے ہماری زبان بولنے والی زبان ہے اور ہمیں اس چیز کا افسوس ہے کہ سب سے قدیم زبان بولی جانے والی زبان اس وقت ہمارے سرکاری سطح پر مادوم ہوتی جاری ہے زمینی حقائق کے طور پر موجود ہے ہر جگہ پہ موجود ہے لیکن سرکاری سرفرسی کی ضرورت ہر صورت رہتی ہے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ